ہلو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں فش فرائی بنانے کی ریسپی تو فرینڈز جب آپ اسے اس میتھرڈ کے ساتھ فرائی کریں گے نا تو آپ کے فش بہت ہی لاجبہ فرائی ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت امیزنگ آتا ہے تو جب آپ کو جھٹ پٹ سے فش فرائی کھانے کا دل ہو تو آپ اس ریسپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنی ایزی ہے اور اتنی امیزنگ ہے تو فرینڈز امید کرتی ہوں آج کی فش فرائی کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہ بہت ہی چٹ پٹی بنتی ہے تو چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کے ہوئے آج کی فش فرائی کو ہم بنا لیتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مسالہ تیار کرنا ہوگا تو پہلے ہم وہ کر لیتے ہیں تو فرینڈز آج جو میں مسالہ تیار کرنے جاری ہوں یہ آپ کو چار سو سے پانسو گرام فش کے لیے انف ہے تو یہاں پہ میں نے تین ٹیبلی سپون رائے لی ہے اور ایک ٹی سپون زیرہ لیا ہے اسی کے ساتھ میں نے ایک ٹیبلی سپون اکھا دھنیا لیا ہے اور آٹھ سے دس کالی مرچ لیا ہے اور فرینڈز دیکھے میں میں ہری مرچ کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو یہاں پہ سوکھی والی لال مرچ کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ تین ہری مرچ کو ٹکڑوں میں توڑ کر کے اس کے اندر ریٹ کر رہی ہوں ساتھے میں ایک انچ کا ادھرک کا ٹکڑا لیا ہے تو فرنڈز ادھرک میں نے کم یوز کی ہے اور لسن کی کوئنٹیٹی میں زیادہ رکھوں گی کیونکہ لسن سے فش کے اندر بہت اچھا فلیور آتا ہے تو یہاں پہ بارہ سے پندرہ میں نے لسن کی کلی لیا ہے تو اسے بھی اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں اور ساتھے میں اب ایٹ کر دیتی ہوں ہافٹی سپون ہلدی کا پاورڈر اور تین سے چار ٹیبل سپون میں اس کے اندر پانی ایٹ کر دیتی ہوں تو پانی آپ کو زیادہ نہیں ایٹ کرنا بس تین سے چار ٹیبل سپون ایٹ کریں یا پھر آپ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں کیونکہ اس کا پیسٹ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ پتلا نہیں چاہیے تو میں یہاں پہ تین ٹیبل سپون پہلے پانی ایٹ کر رہی ہوں اور اگر اتنی پانی میں یہ بہت اچھے سے پیس گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو بعد میں ایک ٹیبل سپون واپس سے اور ایٹ کر دوں گی تو یہاں پہ ٹوٹل میں نے چار ٹیبل سپون پانی اس کے اندر ایٹ کیا تھا اور دیکھیں ہمارا جو پیسٹ ہے اگدم اچھے سے پسکیا ہے تو بلکل اسی طرح کا پیسٹ چاہیے تو دیکھیں فش بھی جو ہے اسے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور ڈرائی کر دیا ہے تو اس کے اوپر تھوڑے سے پاورڈر مسالے ایٹ کر دیتی ہوں تو کوٹر ٹیسپون حلدی کا پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے اندر ایک اچھا سا کلر چاہیے کلر کے لئے میں یہاں پہ ایک ٹیسپون کشمیری ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں یہ تیکھی بہت کم ہوتی ہے اور اس سے نہ بہت اچھا کلر آتا ہے آپ کے فش فرائی کے اوپر ساتھی میں نمک ایٹ کر دیتی ہوں تو میں نمک یہاں پہ ہاف ٹیسپون ایٹ کر رہی ہوں تو یہاں پہ سارے پاورڈر مسالے میں نے اس کے اوپر ڈال دیئے تو اب میں اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں اپنا پیسٹ جو ہم نے بنا کر کے ریڈی کیا ہے تو چلیں وہ میں سارا اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں تو دیکھیں سارے مسالے کو میں نے اس کے اوپر ایٹ کر دیا ہے اور اب اپنے ہاتھوں سے اسے اچھے سے میکس کریں گے تو آپ چاہیں تو یہ پروسس اسپون سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھوں سے مچھلی بہت اچھے سے کوٹ ہوتی ہے اور اب لاسٹ میں میں اس کے اوپر آدھے نیبو کا جوس ایٹ کر دیتی ہوں اور واپس سے اپنے ہاتھوں سے اسے اچھے سے میکس کر لیں گے ایسا کرنے سے مچھلی کے اندر ایک بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی چٹ پٹا اور بہت ہی چٹکارے دار ہماری فش فرائی بن کر کے ریڈی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے تیل لیا ہے تین سے چار ٹیبل سپون سرسو کا اور تیل کو پہلے اچھے سے گرم کیا ہے اور اب اس کے اندر ایک ایک کر کے اپنی فش کو ایڈ کر دیں گے تو اس پوائنٹ پہ میں نے گیس کی فلم کو میڈیم رکھا ہے اور میڈیم فلم پہ میں اسے ڈھک کر کے تین سے چار منٹ کے لیے ایک سائٹ سے کوک کروں گی آپ چاہیں تو لوٹو میڈیم فلم پہ بھی اسے کوک کر سکتے ہیں تو میں نے بھی یہاں پہ گیس کی فلم کو لوٹو میڈیم کر دیا تھا اور تقریباً پانچ منٹ میں نے اسے ایک سائٹ سے کوک کیا ہے اور اب میں اس کی سائٹ کو چینج کر دیتی ہوں تو دیکھیں سارے فش کی سائٹ کو میں نے چینج کر دیا ہے تو واپس سے میں اسے ڈھک دیتی ہوں اور گیس کی فلم کو بلکل لوٹ کر دیں گے اور لو فلم پہ اسے بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے پکنے دیں گے ایسے کرنے سے نا مچھلی جو ہے وہ بہت اچھے سے کوک ہو جاتی ہے تو دیکھیں فرنس یہاں پہ تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور فش جو ہے وہ بہت اچھے سے کوک ہو گئی ہے تو اس پوائنٹ پہ اگر آپ کو اس کے اندر تھوڑی سی بھی گریوی لگ رہی ہے یا آپ چاہتے ہو کہ اس کا کلر اور تھوڑا ڈاک ہو تو آپ گیس کی فلم کو ہائی کر دیں اور اس طرح سے ہلاتے ہوئے اسے بس دو سے تین منٹ اور اچھے سے کوک کر لیں تو دیکھیں فرنس دو منٹ میں نے ہائی فلم پہ بھی اسے اچھے سے پکا لیا ہے اور اس پوائنٹ پہ میں نے گیس کی فلم کو آف کر دیا ہے تو چلیں آپ فٹا فٹ سے اپنی فش کو سرف کر لیتے ہیں تو دیکھیں فرنس بہت چٹکارے دار بہت چٹپٹی اور بہت ہی امیزنگ فش فرائی بن کر کے ریڈی ہے آپ اسے ایز ای سٹارٹر یا پھر آپ اسے لنچیا ڈینر میں لے سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ آتا ہے آپ اسے ایک بار بنائیں گے نا تو آپ اس کے فین ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ اتنا پسند آنے والا ہے آپ اسے ہرے دھنیا کی چٹنی ٹومیٹو ساوس یا پھر چیلی ساوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہے تو سیلٹ کے ساتھ بھی تو میں اسے آج سرف کرنے جا رہی ہوں چیلی ساوس کے ساتھ کیونکہ مجھے یہ پرسنلی چیلی ساوس کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے اور ساتھی میں میں اسے تھوڑے سے سیلٹ کے ساتھ بھی سرف کروں گی تو فرنس آج کی بہت ہی امیزنگ بہت ہی ٹیسٹی فش فرائی کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے تینکیو سو مچ